اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے نیوز بولیڈن کے ساتھ میں ہوں رکھزا شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز محلی کرونا وارس کے وار میں کمی نہ آسکی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ارتالی سمبات ہو گئیں جبکہ ایک ہی دن میں 1772 نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے قبائلی علاقے وزیرستان میں 3 اور 4 جی انٹرنیٹ سرویز بحال کر دی گئی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں دشمن بلوچستان اور وزیرستان میں انتشار پھیلانے کے لیے برسرے پیکار ہیں مودی سرگان نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے چالی سپائی مروا دیے وزیر خارجہ کہتے ہیں بھارت 11 پاکستانی ہندووں سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کر رہا ہے کابینہ کمیٹی ادارہ جواتی اصلاحات کا مقصد اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہے وفاقی وزیر تعلیم کہتے ہیں پہلی بار تقرری کی مجاز اتھارٹی کا تائین کر لیا گیا سرکاری مرازم کا نیپ کیس میں نام ہونے پر ترقی نہیں دی جائے گی اداروں کو قانون مضبوط بناتا ہے جب فیصلے آئیں گے فیصلوں کی طاقت خود بولے گی فروخ حبیب کہتے ہیں مریم نواز کے جھوٹ کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوٹ چکی ہے قومی اتصاب بیورو نے چودری برادران کے خلاف تمام انکوائلیاں بند کر دیں نیپ ریسیکیوٹر نے لاہور ہائی کورٹ میں بیان دے دیا پاکستان قومی ویمنز کلکٹ ٹیم کی میچ سے قبل تیاریاں جاری ہیں کل جنوبی افریقی ویمنز کلکٹ ٹیم اور پاکستان ویمنز کلکٹ ٹیم کے ماں بین پہلا ایک روزہ انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا کنیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ انیس ہزار ساس سو اکاون تک جا پہنچی حلاکتیں اٹھارہ ہزار دو سو چھیا سٹھ ہو گئیں کورونا کے خلاف کنیڈین صوبے اونٹیریو نے اہم سنگی میل ابور کر لیا لانگ ٹرم کیئر ہومز میں مقررہ مت سے قبل ہی ویکسین فراہم کر دی گئی صوبے کے زیادہ متاثر ہونے والے سات ریجنز میں ویکسین فراہم کی گئی اونٹیریو حکومت کا انصاف کے شعبے کو مزید بضبوط بنانے کا فیصلہ پولیس اور انصاف کے شعبے میں کام کرنے والوں کے درمیان روابط کو مضبوط کیا جائے گا ڈی ای ایم پروگرام ثبوتوں تک بروقت رسائی کو یقینی بنائے گا کنیڈا امریکہ حکام پر سٹون ایکسل فائپ لان منصوبے پر دباؤ جاری رکھے گا کنیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہماری پوزیشن مضبوط ہے بائیڈن ادزامیہ منصوبے کو ختم کرنا چاہتی ہے فخر ہے کہ اپنے دور اقتدار میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی ٹرم کہتے ہیں کہ مشرقی وستہ میں تاریخی مہائدے کر کے کامیابی حاصل کی قاسم سلمانی کی حراکت کو بھی اپنی کامیابی قرار دیا ٹرم کا اہد تمام ہوا وائٹ ہاؤس میں نئی مکین کے استقبال کی تیاریاں مکمل سیکیورڈی خدشیات کے پیشن ایزر کیپیٹل ہل کو قلعہ میں بدل دیا گیا جو بائیڈن کی جانب سے ایک کروڑ دس لاکھ افراد کو قانونی حیثیت کے بغیر شہریت دینے کا امکان جو بائیڈن امریکہ کے صدر بننے کے بعد اہم اعلانات کریں گے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی طرف پہلا قدم ہوگا بائیڈن نے دیزامیہ میں امریکہ اور پاکستان کے عسکری تعلقات کی تجدید کا امکان نامزر ڈیفائی سرورہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو اغوانستان کے عمل عمل میں ضروری ساتھی کی طور پر دیکھتے ہیں علاقہ یا ناصر کو عمل عمل خراب کرنے سے روکنے کے لیے کام بھی کرے گی دنیا کا کوئی خدہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں دنیا بھر میں متاثر افراد کی تعداد نو کروٹ چھاسٹھ لاکھ ستتر ہزار پانچ سو ستر تک جا پہنچی ہے برطانیہ میں ایک ہی دن میں کرونا سے ایک ہزار چھے افراد ہلاک ہو گئے امریکہ میں صدر کی حق برداری کی تقریب اس بار مختلف ہوگی سیکیورٹی کے علاوہ اس کی ایک بڑی وجہ کرونا وارث کے وبا بھی ہے سابق صدر بھی اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے پاکستان کی معروف خورو ادکارہ ریمہ خان نے کرونا وارث سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے والی پہلی پاکستانی ادکارہ بن گئیں پاکستان میں جلد کرونا ویکسین آنے کی امید بھی ظاہر کی سلمان خان نے فلم رادے ریلیس کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ریلیس کر کے تمام لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں شائقین کے لیے احتیاطی تدبیر کے انتظامات بھی اچھی طرح سے کیے جائیں ہیڈلائنز اپنی جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کرونا وارث نے ارتالی زندگیوں کے چراح گل کر دیے جس کے بعد امواد کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو تین ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چوبیس ہزار سات سو تیراسی ہو گئی مزید جان تہنس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سات سو بہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو نواسی سن میں دو لاکھ سنتیس ہزار تین سو آٹھ خیبر پختونخواہ میں چونسٹھ ہزار اٹھتر بلوچستان میں اٹھارہ ہزار چھے سو چار گلگت بلتستان میں چار ہزار آٹھ سو بانوے اسنام آباد میں چالیس ہزار تین سو چار جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار چھے سو بہتر کیسز سپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چہتر لاکھ اکیاسی ہزار چھے سو اٹھاسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار چھے سو چار نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چار لاکھ اٹھتر ہزار پانسو سترہ مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو اٹھ سٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھالیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو تین ہو گئی پنجاب میں چار ہزار چار سو چھے تر سن میں تین ہزار آٹھ سو تیس خیبر پخون خواہ میں ایک ہزار سات سو نننانوے اسلام آباد میں چار سو ساٹھ بلوچستان میں ایک سو ایک کیانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو پہتالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے وزیرستان میں فوری طور پر 3 اور 4G انٹرنیٹ سرویس بہار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیرستان میں 70 فیصد لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں مزید جانتا ہے اس رپورٹ میں جنوبی وزیرستان کے علاقے وانہ میں کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ کوشش ہے کہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں اور علاقوں کو آگے لی کرائیں جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان میں اسکول اور کالج کھولیں گے اقتدار میں آنے سے پہلے میاوالی میں نمل یونیورسٹی قائم کی تھی جنوبی وزیرستان میں بھی اسکول کالج اور یونیورسٹی بنائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی طاقت نوجوان ہیں اگر انہیں اچھی تعلیم و فنی تربیت دی جائے تو وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ ملک کو بھی موشی لحاظ سے اوپر لی جائیں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ تباہی اس علاقے میں ہوئی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وزیرستان کی ہر طرح سے مدد کی جائے یہاں کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت روزکار کی ہے آئندہ سال یہاں کے نوجوانوں کو اور زیادہ قرضیں دیے جائیں گے وزیر خارجہ شام محمد قریشی نے کہا ہے کہ بھارت گیارہ پاکستانی ہندوں سے مطالق تفصیلات فراہم نہیں کر رہا جس کے نتیجے میں شکوک و شعبات جنم لے رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ شام محمد قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت کیارہ پاکستانی ہندوں سے مطالق تفصیلات فراہم نہیں کر رہا بھارت کے تفصیلات فراہم نہ کرنے سے شکوک و شعبات جنم لے رہے ہیں ہماری کوششوں کے باوجود بھارت سے تعاون نہیں ملا اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتو شنید کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہندو برادری کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے کوشش آہیں پاکستان کی حکومت اور دبتر خارجہ متاثرہ افراد سے ہر طرح کا تعاون کرے گا ارنب گو سوامی کی گفتگو سے سب پتا چل گیا بھارت نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جالی مہم چلائی ادھر ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ہر قسم کی آزادی اور تحافظ حاصل ہے بھارت اور دنیا بھر میں اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے اگر سے اب تک متاثرین کے لیے انصاف کے منتظر ہیں ہندو برادری بھارتی ہائی کمیشن جانا چاہتی ہیں بھارتی حکومت ہمارے پیاروں کی باقیات حوالے کرے ظلم ہوا ہے اور ہم اس ظلم کا حساب چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کی حکومت دفتر خارجہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کو انصاف ملے اور جس دروازے پہ بھی آپ دستق دینا چاہتی ہیں ہمیں آپ اپنے ساتھ پائیں گے ہر میدان میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تقروری و تبادلوں میں تبدیلیاں عمل ملائے گئی ہیں جس کے تحت ترقی تین برس بات کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اگر سرکاری ملازم کا نیب میں کیس ہوا تو اس کی ترقی نہیں ہو سکے گی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تقروری و تبادلوں میں تبدیلیاں عمل میں لائے گئی ہیں جس کے تحت ترقی تین برس بات کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اگر سرکاری ملازم کا نیب میں کیس ہوا تو اس کی ترقی نہیں ہو سکے گی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ سیول سرویسز اس لحاد کے چھے حصوں پر کل فیصلے ہوئے کابینہ کمیٹی ادارہ جاتی اس لحاد کا مقصد اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہے پہلی بار تقروری کی مجاز آتھارٹی کا تائین کیا گیا شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ ملازمین کی ترقی کے لیے بورٹس کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا سیول سرویس ملازمین کے لیے روٹیشن پالیسی بنائی ہے روٹیشن پالیسی پر عمل نہ کرنے والے افسر کی پروموشن نہیں ہوگی کوئی بھی افسر کسی بھی صوبے میں دس سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا جب دس سال مکمل ہوں گے تو اس کے بعد وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا پاکستان تحریکن صاف کے رہنما فروق حبیب نے کہا ہے کہ اب تمام جماعتوں کو پارٹی فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا کیونکہ اکاؤنٹس کی سکروٹنی کا عمل جاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکمرہ جماعت کے رہنما فروق حبیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز کل جھوٹ بول کر چلتی بنی اب تمام جماعتوں کو پارٹی فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی سکروٹنی کا عمل جاری ہے گزشتہ پانچ سال کے اکاؤنٹس کی جانچ پرتال ہوگی الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی رہنما فروق حبیب نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انیس جماعتوں کو نوٹس جاری کیے پی ٹی آئی کی درخواست پر آج نوٹسز جاری ہوئے سیاسی جماعتوں نے اساسوں اور آمدن کے ذرائع بتانے ہیں یہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ انہیں شرم بھی نہیں آتی پی ٹی ایم کل اپنی یاد داش الیکشن کمیشن میں جمع کرانا بھول گئی دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی تحقیقات فوری مکمل ہونی چاہیے غیر ملکی فنڈنگ کیس پر امران خان چھ سال سے این آر او پر ہیں احسن اقبال کا کہنا تھا فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کی جائیں تو امران خان کا فالودہ نکلے گا پی ٹی آئی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر پرچے کارٹ رہی ہیں جب اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو چابس گھنٹے میں ان کی نا اہلی ہوگی قومیت ساب بیورو نیب نے چودری برادران کے خلاف بیس سال بعد تمام کیسز بند کر دیئے نیب پریوسیکیوٹر نے لاہور ہائی کورٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ تمام انکوائریاں بند کر دیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں دو رکھنی پینچ نے چودری برادران کی چیرمن ناپ کے اختیارات کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی دی جی نیب شہزاز سلیم رپورٹ سمیت عدالت میں پیش ہوئے درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے نیب کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتیں فیصلے بھی دے چکی ہے نیب نے بیس سال قبر آمدن سے زائد اساسوجات کی مکمل تحقیقات کی مگر ناکام ہوا ہمارا سیاسی خاندان ہے سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے وکیل چودری برادران نے کہا کہ چودری پرویز الہی کے خلاف بطور وزیر والدیات کرپشن کے الزامات آئیت کیے گئے مگر کوئی ٹھوز شواہد نہ ملے کسی بھی مالی ادارے کی جانب سے نیب کو کرپشن کے شواہد نہ ملے بے داخت سیاسی کریئر کے حامل ہیں کبھی کرپشن نہیں کی عدالت سے استدعہ ہے کہ نیب کا بیس پرس پرانے آمدن سے زائد اساسوجات کی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اقدام غیقانونی قرار دیا جائے خیال رہے کہ چودری برادران نے نیب کی جانب سے دوبارہ تحقیقات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جنوبی افریقی ومنز کرکٹ ٹیم اور پاکستان ومنز کرکٹ ٹیم کے ما بین کھیلے جانے والا پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ کے لیے شائع کین بیتاب نظر آ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کی قومی ومنز کرکٹ ٹیم کی جانب سے جنوبی افریقی شہر ڈربن کے کنگز میٹ گراؤن میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں پاکستان اور ساؤت افریقی کے ما بین کل پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا میچ سے قبل ومنز کرکٹ ٹیم کی جانب سے فٹنس اور تیکنیکی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کیا جا رہا ہے جنوبی افریقی ومنز کرکٹ ٹیم اور پاکستان ومنز کرکٹ ٹیم کے ما بین کھیلا جانے والا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کے لیے شائقین بیتاپ نظر آ رہے ہیں دوسری طرف کئی سالوں بعد پاکستان کے میدان بھی انٹرنیشنل کھیلاڑیوں سے سچ چکے ہیں جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ما بین کئی سالوں بعد میچز اور ٹیسٹ میچز مرحلے وار کھیلے جائیں گے مزید خبر بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی